یہ ایک آٹو ریسپانڈر ہے تو آپ اس پہ ایک گگ بھی بنا سکتے ہیں اگر کلائنٹ کو آٹو ریسپانڈر سرویس چاہیے آپ یہ سرچ کر لیں فائیور پہ آٹو ریسپانڈر سرویسز یا کلائنٹ کو ای میل مارکٹنگ چاہیے اور اس کے پاس اپنی لیڈ ہے ایسا ہی ہوتا ہے جس کلائنٹ کو ای میل مارکٹنگ چاہیے ہوتی ہے نوملی اس کے پاس اپنی لیڈ ہوتی ہے آدھر وائز آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس سیون تھاؤزنڈ کانٹیکٹس کی لیڈ ہے اور میں اپنی لیڈ کے جو میں لیڈ پروائیڈ کروں گا اس کے پیسے الگ لوں گا اور جو میں سرویس آپ کو سکائی ایویل کر کے دوں گا ای میل اس کے پیسے الگ لوں گا اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی اور بچوں آپ لوگ یار لاس ویڈیو سی پی ای مارکٹنگ کی تھی اور جن لوگوں نے مجھ سے ای میل لیڈ کی لیس مانگی تھی میں نے انہیں پروائیڈ کر دی تھی فوراں پروائیڈ کر دی تھی جیسے ہی جس نے مانگی تھی جن لوگوں نے مانگی جن لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا تینکیو ویری مچ اور پھر کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ای میل مارکٹنگ بھی بتاؤ آپ کے کیسے کر دی ہیں تو ای میل مارکٹنگ is easy as i said earlier it is a matter of few clicks تو آج ہم یہی کرنے آئے ہیں بھائی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اپنے براؤزر میں لکھنا ہے بائی دوئے اگر آپ نے لاس ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں سی پی ای مارکٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ لگ جائے گی کہ میں یہ کیوں بنا رہا ہوں آپ نے یہاں لکھنا ہے send 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 in blue send in blue لکھ کے آپ search کریں گے گوگل میں تو یہ send in blue all your original marketing tools ٹھیک ہے یہ اس کی tag line آئے گی آپ نے اس کو click کرنا ہے اور جیسے آپ اسے open کریں گے تو آپ کو sign up کرنے کا button مل جائے گا where is that button where is that button take a free test drive پہ click کریں گے تو probably آئے گا وہ button یہ میرا dashboard میں بھی لے آیا ہے آپ جب یہاں کریں گے تو آپ کو یہاں sign up کا button آئے گا جیسے ہی آپ sign up کریں گے اپنا email address دیں گے تو آپ کو وہ ایک email بھیج دے گا اس طرح سے confirmation email آپ confirmation email کے لئے confirm کریں گے یہاں سے button کو press کریں گے تو یہ ایک form کھل جائے گا اس form میں کچھ details وہ مانگے گا دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے skip button press کر دیں گے اور جیسے ہی ہم skip button press کریں گے تو وہ پوچھے گا کون سا plan آپ کو چاہیے آپ free plan select کریں گے جس میں 300 emails آپ per day free بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے نا 300 emails i mean if you know what i mean تو یہاں سے کچھ select کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے بند کر دیں دوبارہ جا کے send in blue پہ جائیں جیسے آپ login page میں جائے گے تو یہ آپ کا dashboard آجے گا وہ آپ نے take take ride والا button جو ہے وہ press کرنا ہے تو آپ اپنے dashboard پہ آ جائیں گے یہ ہمارا dashboard ہے جی اب اس میں کیا ہے email ہے templates ہیں templates آپ کی pre-built templates ہیں email آپ create کر سکتے ہیں جو آپ نے منانی ہے statistics آپ کی جو already آپ کی email marketing campaign چل رہی ہوئیں گی اس کی statistics آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں نے انہیں open کیا کتنے لوگوں نے وہ جو آپ نے link اس میں provide کیا تھا اس کو click کیا ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ اور further setting email میں اگر ہم press کرتے ہیں تو جناب internet is slow sorry about that create your first email campaign تو ہم کیا کریں گے یہاں سے create my first email campaign اس پر پریس کر دیں گے چلو تو campaign کو کوئی بھی ہم name name دے دیں گے ابھی testing بھی کر سکتے ہیں یعنی ہم ایک طرح کی email لکھ کے ساتھ میں دوسری طرح کی email لکھ کے جیسے ہم اپنے ads کی ابھی testing کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنی email کی ابھی testing بھی کر سکتے ہیں یعنی ہم ایک style چوز کریں گے ایک template چوز کریں گے ایک email کیلئے اور different template دوسری email کیلئے چوز کرتے ہیں اور ہم check کریں گے کہ کس کی performance better ہے یہ ہم کر سکتے ہیں ابھی میں جسٹ آپ کو یہ tool use کرنا سکھا رہا ہوں آپ اسے خود explore کریں اس میں جتنا involve ہوں گے جتنا اس کو check کریں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا but the good thing is 300 emails a day for free campaign کا آپ نے name لکھے subject line subject line وہ ہے جو آپ کا آپ کی email کی subject line ہے ٹھیک ہے from email address آپ دیں گے آپ کس email سے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرا وہی email address آ رہا ہے جس سے میں اس کو send in blue کو register کر چکا ہوں ٹھیک ہے from آپ name یہاں لکھ سکتے ہیں کہ کون بھیج رہا ہے آپ اپنے نام سے بھی بھیج سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم آ جائیں گے next step ہے بس اس میں کچھ نہیں کرنا subject line کر دیں ہم یہاں کر دیتے ہیں campaign name ہم لکھ دیتے ہیں CPA ڈر subject line میں ہم لکھتے ہیں ہمارا وہ کیا تھا سبجٹ آپ نے ذرا اٹریکٹیو لکھنا ہے نا تاکہ وہ اسے اوپن کرے تو ہم اس کو لکھتے ہیں فری نائی کی پھیر فری نائی کی پھیر ٹھیک ہے تو اس کو کریں گے نیکس ٹیپ آپ سیو ان کو بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں آکے جو ہے آپ اس کو دوبارہ سے یہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ریش ٹیکس ایڈیٹر ہے کوڈ آپ پیس کر سکتے ہیں یا آپ ڈرائگ اینڈ ڈرائپ ایڈیٹر یوز کریں گے ٹھیک ہے ڈرائگ اینڈ ڈرائپ ایڈیٹر ایزی ہے اس پہ کلک کریں اور نیکس کر دیں اس میں اگر آپ کو کوئی ایمیج چاہیے تو آپ ایمیج ڈرائگ کر لیں گے آپ کو ٹیکس چاہیے تو ٹیکس فیلڈ ڈرائگ کر لیں گے آپ کو ہیڈنگ چاہیے تو ہیڈنگ فیلڈ ڈرائگ کر لیں گے سپیس چاہیے بٹوین ٹو پیگراپس تو وہ ڈرائگ کر سکتے ہیں یہ ذرا پروفیشنل طریقہ ہے ایمیل کو کریئٹ کرنے کا ہم ٹیمپلیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ آئی پریفر یوزنگ دس آپ فر ایکزامپل آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ڈرائگ کریں گے ایک ٹیکسٹ ایریا یہ آ گیا اب اس ٹیکس کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس ٹیکس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس ٹیکس کو کہیں سے بھی بولڈ کر سکتے ہیں اٹیلیک کر سکتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ جس طرح کی بھی پسلائیزیشن کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹیکس کے ساتھ ٹائٹل ہے یہ آپ کا ٹائٹل بھی آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹائٹل کو آپ چینج کر سکتے ہیں whatever you want to do لوگو اگر آپ کا ہے تو یہاں ایک لوگو ڈرائگ کر لیں ٹیک ہے کوئی ایمیج آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں آپ ایک ایمیج رکھ لیں ٹیک ہے یہ دیکھیں جیسے آپ ایمیج ڈرائگ کریں گے تو یہاں یہ ایمیج والا ایریا آپ کو دے دے گا already ہے یہاں دو ہو گئے ایک کو delete کر دوں اچھا لے کے جو آنا ہے آپ کا ایمیج کا size جس ایمیج کا size جتنا بتا رہے ہیں اتنا ہی ایمیج لے کے آنا ہے جیسے آپ کو میں نے انتہائی تھا وہ نائکی والا جو انہوں نے ایمیج دیا تھا اسی ایمیج کو جو سی پی اے گریپ میں دیا ہوا تھا سیم ایمیج کو آپ یہاں لا کے اس size میں آپ crop کر لیں پہلے اس میں جا کے فوٹ شاپ میں otherwise آپ same image کو drop کر لیں گے یہاں تو یہ اس کو تھوڑا بہت cropping کی setting دے دیتا ہے 590 by 380 size کا آپ کا image ہوگا یہاں drag and drop کر لیں گے ہر چیز customizable ہے چھوٹے images یہاں add کرنے ہیں تو کر لیں buttons کوئی ہیں تو کر لیں button کے آپ color change کر سکتے ہیں buttons کے style change کر سکتے ہیں button کا text change کر سکتے ہیں جیسے یہ button لکھا ہوا ہے ہم یہاں کہتے ہیں click here click here لکھیں گے تو آپ یہاں ایک link embed کریں گے جب بھی ہم کوئی button add کرتے ہیں ہم link embed کرتے ہیں اور link embed کرنے کے لیے آپ وہ والا link جو آپ نے bit.ly سے create کیا تھا اس link کو آپ یا جو بھی آپ اپنا link promote کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں button پہ click کر کے یہاں اس link کو آکے paste کر دیں گے تو جب بھی وہ user اس link پہ click کرے گا اس button پہ click کرے گا تو وہ automatically آپ کی offer page پہ پہنچ جائے گا for example میں یہ link یہاں دیتا ہوں کیا دیتا ہوں www.youtube.com میں یہاں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس link کو بھی ہم نہیں چھیڑتے ہیں میں آپ کو preview میں یہ چیز دکھاؤں گا یہاں اگر آپ اپنے social media آپ نے links icons رکھنے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح جو ہے کسی بھی میڈیا پہ آکے click کریں گے یہاں آپ دیکھیں facebook والا آپ دے دیں گے link یہاں ٹوٹر دے دیں گے credit دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں رہنے دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تھوڑی ان کی وہ ہو جائے گی if you know what I mean تو save and quit نہیں کریں گے ہم پہلے test email کریں گے آپ ایک email send کر لیں جو آپ کا email address registered ہے اس پہ یہ email چلی جائے گی ایک test email ہوگی آپ کا پورا preview دکھایا جائے گا کہ اگلے user کو یہ کیسی لگے گی ٹھیک ہے send a test email ہمیشہ آپ یہاں آگے چیک کریں ٹھیک ہے میں یہاں اپنا ہی لکھتا ہوں تو send client کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں client کا email address لکھتے تو یہ test email client کو چلی جائے گی اب ہم آگے چیک کرتے ہیں کہ email آگئی ہے تو یہ آگی ہو یہ test email اس کو ہم click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے لگی گی کیونکہ ہم نے کوئی image drag نہیں کیا تھا کوئی logo نہیں لگایا تھا title ورن لکھا تھا تو بارال آپ notice کریں کہ it looks a pretty decent email ٹھیک ہے تو جیسی ہم یہ click here اس کے نیچے ہم نے اپنا link embed کیا ہوا ہے تو اس کو جیسی ہم click کریں گے تو youtube.com پہ وہ ہمیں land کر دے گا because behind the scene ہم نے youtube کو embed کیا ہوا ہے اس button کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ تھا یہاں تک email کا setup اب email کو ہم send کیسے کرتے ہیں آپ اس کو کریں save and quit یہ ہماری email save ہو گئی اب ہم جائیں گے next steps پہ email ہماری create ہو چکی ہو ہے test ہم لے چکی ہو ہیں next step اب ہے ہمارا lead یہاں وہ کامت ہے lead کا ہم اپنے contacts کو choose کریں گے ٹھیک ہے contacts کو choose کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی تک جو imported contacts ہیں وہ کوئی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں your first list اس میں ایک contacts آرہ ہے اور وہ probably میرا اپنا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے contacts کو import کریں گے اب contacts کو import کرنے کے لئے ہم contacts button پہ click کریں گے اور یہاں سے آپ import contacts کریں گے ٹھیک ہے import contacts کریں گے تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کس type contacts کو import کر سکتے ہیں یا تو آپ .csv file import کر سکتے ہیں یا .txt file import کر سکتے ہیں یا آپ copy and paste contacts from your .axilis file .xls جو میں نے آپ file provide ki ہے .xls file ہے تو ہم اس کا data copy کریں گے just email addresses ہم copy کریں گے اس sequence میں یعنی پہلا email address دوسرا تیسرا وہ آپ کو پتا ہے email address جو column ہے وہ آپ کا single column ہے آپ نے کیا کرنا ہے because آپ نے notice کیا ہوگا کہ 300 email addresses کو ایک دفعہ send کرنے کی option ہے تو آپ نے 300 email addresses کو یہاں copy کرنا ہے ان کو save کرنا ہے دوبارہ سے repeat کرنا ہے تاکہ وہ ایک list بنجھے دوسری بنجھے تیسری بنجھے پھر آپ کے پاس list تاکہ repeat نہ ہو یعنی پہلی 300 والی جو آپ کی list ہے اس کو جب ایک دفعہ email کر دیں تو اس کی باری تب آئے جب آپ 7000 emails کر چکے ہوں ٹھیک ہے تو اس کی پھر بعد میں واری ہے آپ میری بات سمجھ رہے نا تو ہم کیا کریں گے ہم اس file open کریں lead wally lead wally file میں نے رکھی تھی sir کون درائی میں رکھی تھی میں نے g درائی میں رکھی تھی lead gen my lead gen yes یہ دیکھیں email میں ہمارے پاس ایک sequence میں emails آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے shift button پریس کریں گے اور یہ نیچے دیکھیں آپ کا count آ رہے ہے ہم نے 10 emails کو select کر لیا ہوا ہے تو جیسے email count ہو جائے گا 300 ہم چھوڑ دیں 300 یہ 300 emails ہماری ہو گئیں ہم نے یہاں سے کیا control c اب control c کرنے کے فورا بعد آپ یہاں اس کو color کر دیں ان 300 emails کو تاکہ دوبارہ سے repeat نہ ہو جائیں ٹھیک ہے yellow color دی دیا اب ہم جائیں send in blue میں یہاں آکے آپ emails کو as it is paste کر دیں copy ہوئی نہیں ہے شاید copy کرو بھائی copy ہوگی اور یہاں paste یہ ہوگی 300 emails اب check the data بھی click کریں وہ check کریں گا ان کو کرنے نے اس نے check کر لیا ساری emails الاد الاد ہیں وہ کہ you are about to add 300 lines and one column ٹھیک ہے no problem اوکے confirm your data اوکے تو attribute کے لیے ہم یہاں click کرتے ہیں اب کیونکہ ہم نے اسے بتانا ہے کہ یہ ہے کیا چیز attribute ہم نے خود دینا ہے ٹھیک ہے تو email ہے تو ہم صرف اسے email بتائیں گے by default بھی email تھا یہ mapping کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ email کے ساتھ map کرنا چاہتے ہیں اس بندے کا نام اس بندے کا address تو یہ attribute اس کے لیے ہوتے ہیں ہم اسے skip کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے email یہاں ہونا چاہیے یہ آپ نے make sure کرنا ہے confirm mapping کریں وہ email کے ساتھ اسے map کر دے کہ یہ ساری emails ہی تھی اچھا اس کے بعد آپ نے list select کرنی ہے because آپ نے 300 emails 300 emails کی ایک list بنانی ہے 300 emails کی دوسری list بنانی ہے تو آپ نے ایک list select کرنی ہے تو ہم جب دوسری email 300 emails import کریں تو ہم ایک نئی list بنائیں گے پھر اس کو select کریں تا کہ سارا mix up نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ list number one ہے نام اس کا جو بھی ہے وہ رہنے دیکھے confirm your list کو select کریں finalize import میں وہ جو بھی کہیں اس کو import empty fields وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہ کریں چھوڑ دیں confirm that my new import adheres to these conditions ان کی کوئی conditions ہیں آپ اس کو confirm کر دیں that's it confirm import 300 emails کو پہلی list میں import کر لے پلیز ویٹ وی وی پرسید وی اگر آپ کو کوئی question پوچھیں وہ email کر کے کہ آپ نے یہ list کہا سے لی ہے تو آپ کو اس کا میں answer بتا جاتا ہوں آپ نے کہنا ہے کہ یہ list میں نے ایک lead ad create تھا facebook پہ اور میں نے یہ list وہاں سے لی ہے آپ نے نہیں بتانا میں یہ list خرید دی ہے آپ نے بتانا ہے کہ میرا lead ad میں create کیا تھا facebook پہ اور میں نے یہ list اس lead ad سے یہ lead میں نے collect کی ہے ٹھیک ہے اگر کریں اگر نہیں کریں تو ٹھیک ہے otherwise جب آپ یہ reply کر دیں گے تو آپ کی first list کو OK کر دیں گے اور باقی ساری list آپ automatically جو ہے وہ confirm ہوتی جائیں جو ہے 3 minutes لگے ہیں تھوڑا سا wait کر لیں 3 انہوں نے کہا تو 1 r کا تھا but 3 minutes میں انہوں 300 contacts کو جو ہے وہ import کر لیا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھیں یہ 50 contacts آ رہے ہیں next کریں گے تو 50 آ جائیں این total 300 ہے یہ آپ کی list create ہو گئی ہے آپ کی your first list میں یہ 300 and 1 contacts آ رہے ہیں جس میں میں خود بھی add ہو گیا ہوں تو ٹھیک ہے اب دوسرا دوسری list بھی ہم اسی طرح import کر لیں گے import contacts ٹھیک ہے copy and paste یہ ہم same اسی طریقے سے یہ 300 کو چھوڑ گے جن کو ہم نے yellow color دے دیا ہوا ہے یہ سے شروع کریں گے اور page down page down کرتے رہے 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 300 307 exactly 300 ہونے چاہیے وہ 300 1 ہے اس میں سے بھی ایک email address کو بند کرنا delete کرنا بڑھے بڑھے گا because exactly 300 300 ہونے چاہیے کیونکہ 300 limit 300 1 ہوں گے تو وہ آپ کو نہیں کرنے دے گا send نہیں کرنے دے گا تو ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ کلر دے دیتے ہیں یہ ہم نے red دے لیا کلر اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اس دیکھیں 301 ولی لسٹ ہے اس میں نہیں کریں گے یہ آپ کی list 3 automatically اس نے create کر دی ہوئی ہے ہم اس list کو uncheck کریں گے list 3 میں ٹھیک ہے یہ آپ نے خیار رکھ رکھ رہے ہے یہاں اگر آپ اس کو uncheck نہیں کریں گے اس list میں confirm your list کر دیں گے تو آپ کے 300 اور same list میں add ہو جائیں گے آپ لیے مسئلے بنیں گے تو ہم اس کو select کر دیں list کو اور confirm your list کریں گے یہاں سے آگے I confirm the conditions اور confirm your import کر دیں گے تو یہ ہماری list 2 جو ہے وہ import ہو جائے گی تھوڑا سا انتظار کریں گے وہ ہی ایک گھنٹے کا کہہ رہے ہے بٹ ان فیو منٹ وہ اس کو import کر لے گا تو یہ پروسیجر ہے اسی طرح ہم ساری اپنی list کو import کر لیں گے تو اب ہم دوبارہ سے جائیں گے campaigns میں اب آپ کو یاد ہے کہ ہم email اپنی create کر چکے ہوئے ہیں ہم ارے پاس کیونکہ کوئی list نہیں تھی اس لیے ہم نے list create کر 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 کے ایک دفعہ آپ کوشش کریں کہ پورے 7000 contacts کی list جو ہیں وہ جتنی بھی بنتی ہیں آپ create کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ daily list number one list number two daily آپ نے کیا کرنا ہے login کیا کرنا ہے send in blue کو اور campaigns میں آکے آپ نے اس campaign کو select کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے یہ campaign ہے آپ نے یہ edit پہ کلک کرنا ہے daily آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے اس کو یہاں آکے نئی list کو select کرنا ہے اور اس کو email کو send کر دیا کرنا ہے بس یہ ہی جو ہے وہ آپ کا daily اتنا سا کام آپ نے کیا کرنا ہے set up میں جائیں گے return to set up یہ ہم next step come on یہ next step کریں گے تو آپ list میں آجیں گے پوچھ رہے کس list میں کرنا ہے for example ہم نے first list میں کرنا ہے 301 because اس میں ابھی ایک contact زیادہ ہے تو میں اس list کو select کرتا ہوں 300 اور باقی آپ نے کسی چیز کو نہیں کرنا change next step اور یہ schedule جیسے آپ schedule پہ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے اسے آج send کرنا ہے یا آپ نے اسے schedule کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پورے ایک منت کی جو list ہیں ان کو schedule کر دیں یعنی آپ 30 list کو آپ نے یہ first list کر دی آج کی date ٹھیک ہے یہ دیکھیں ونز ڈی 17 آف جون 2020 اور آپ یہ time دے دیں گے ٹھیک ہے کوشش کریں ایک time کیونکہ آپ امریکن آڈینس کو target کر رہے ہیں تو امریکہ میں جو صبح کا time ہے 10 11 بجے وہ time آپ select کریں ٹھیک ہے ایک time رکھیں اور daily آپ schedule کریں ٹھیک ہے 30 days تک ٹھیک ہے آج میں یہ time دوں گا اور continue کروں گا تو یہ schedule ہو جائے گے otherwise ہم یہ کر سکتے کہ send کر دیں اسی طرح آپ دوسری email کو کل کے same time میں schedule کر دیں تیسری email کو پرسوں کے same time میں schedule کر دیں اسی طرح پورے month کو ایک ہی دفعہ schedule کر لیں next month پھر دوبارہ پورے month کو schedule کریں یا آپ پوری کی پوری list کو ایک ہی دفعہ schedule دیں دو month کے لیے ہوتی ہے یا تین month کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا automatic یہ جائیں گی automatic آپ کی campaign چلتی رہیں گی تو یہ اتنا سا کام تھا آئی اوپ کے کلیر ہو گیا ہوگا ان کو autoresponders کہتے ہیں یہ جو software send in blue ہے یہ ایک autoresponder ہے تو آپ اس پہ ایک gig بنا سکتے ہیں اگر client کو autoresponder service چاہیے آپ یہ search کر لیں fiverr پہ autoresponder services یا client کو email marketing چاہیے اور اس کے پاس اپنی lead ہے ایسا ہی ہوتا ہے جس client کو email marketing چاہیے ہوتی ہے otherwise آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس 7000 contacts کی lead ہے اور میں اپنی lead کے lead پروائیڈ کروں گا اس کے پیسے الگ لوں گا اور جو میں service آپ کو sky email اس کے پیسے الگ لوں گا تو آپ client کے email address send in blue میں ایک account create کر دیں client اور ان پوری جو اتنی بھی اس کی campaign ہے اس کو sky کر دیں for example 15 days اور 1 month کے لیے آپ کو sky کرنے client نے کہا ہے تو آپ اسے sky کر دیں اور اس کا proper آپ ایک gig بنا سکتے ہیں اللہ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق کتاب فرمائیں اور کوئی question I will answer thank you very much next video تک اللہ حافظ